بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة المائدہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا فائنل معایدہ ہے ایک تیسٹرمنٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حکمات جب پورے پڑھ چکے ہیں اب تک کہ ون ٹو فورٹی کی آیات میں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا وہ بتا دیا اور پھر شریعت کے کوئسن آنسر سے متعلق ایسے جواب یہ پچھلے لیکچر میں ایٹی سیون ون زیرو ایٹ میں آپ نے پڑھ لیا یہ تھے اس کے بعد پھر پہلے اہل کتاب پر قرارداد جرم کی ان کی کیا غلطی ہیں اور ساتھ ہمیں اکمتہ کے ہمیں بچنا ہے آپ نے یہ بتا دیا گیا اور اب اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمیوں کو یہ کر دیا یہ سپیشلی کرسچنز سے بات کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا اور ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اس سے بچنا ہے جو انہوں نے غلطیوں کی ہیں مقصد یہ اب ہم پڑھ لیتے ہیں یہ آخری آیات ہیں سورة المائدہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اللہ کی گوائی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا وہ کہیں گے جی ہمیں تو کچھ ہل نہیں تمام چھپی ہوئی باتوں کے لئے جاننے والے تو آپ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سیچویشن بتا دی کہ آخرت میں قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ سارے رسولوں کو اکٹھا کریں گے اور پھر امتیوں سے بھی پوچھیں گے اگر کوئی یہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو پتا نہیں جی ہم نے کیا پتا یہ معاملہ ہے اب یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر کرسٹینز کے لئے ایک آخری اہد نامہ اب بائبل جو کرسٹینز جو کرتے ہیں تو اس کو اولڈ ٹیسٹرمنٹ کہتے ہیں تورات اور اس سے زمانے کی ہسٹری جو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آتے آتے وہ حضرت یایہ علیہ السلام تک کی جو ہے بوکس ہیں وہ ساری اس پہ ہیں اس کے بعد پہ یہ نیو ٹیسٹرمنٹ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسی علیہ السلام کی ارشادات ہے اور اس کے بعد پہ ان کے جو جو سکولرز نے جو کچھ کیا تو وہ پوری ان کی اس کو وہ نیو ٹیسٹرمنٹ کرتے ہیں تو میں اب اسے فائنل ٹیسٹرمنٹ کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اگریمنٹ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے ان کی غلط رہنیوں کو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا نعمتیں کیا اللہ تعالیٰ نے نائد کی تو تب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس زمانے میں جب رسول اکٹھے ہوں گے تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو کوسٹن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا کوسٹن ہوگا اس قال اللہ یعیس ابن مریم مریم اذکر نعمتی علیکا وعلا والدتکا ایس ایتکا بروح القدسی تکلم الناسا فی المہدی وکہلن و ایس علمتکا الكتاب والحکمت والطورات والانجیل و ایس تخلقو من الطین قحیعت الطیر بیزنی فتنفخو فیها فتکونو طیرم بیزنی وَتُبْرِعُ الْعَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ بِعِذْنِ وَاِذْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِعِذْنِ وَاِذْكَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ كَائِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَلَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اِنْحَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ اللہ اللہ آخرت میں یہ قویسٹن کرے گا کہہ عیسی بن مریم میری اس انعائت کو یاد کیجئے جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی تھی کہ اس وقت جب میں نے روح القدس سے آپ کی مدد کی آپ گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کرتے تھے اور اس وقت جب میں نے آپ کو قانون اور حکمت سکھائی تھی یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی اور اس وقت جب آپ میرے حکم سے پرندے کی ایک صورت مٹی سے بناتے تھے پھر اس میں پھونکتے تھے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی اور مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے اس وقت جب آپ مردہ افراد کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے اور اس وقت جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ آپ سے روک دیئے جب آپ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے اور ان کے منکروں سے کہاں کہ کچھ نہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اب یہ بات ساری ہسٹری کی ہے تلت اللہ اس وقت پوچھیں گے کیوں پوچھیں گے کہ اسی بیسس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کرسچنز پہ آگے پھر جواب آئے کہ بھی یہ نعمتیں عیسیٰ ہم نے آپ کو دیتی ہیں اب یہ نعمتیں کی آتی ہیں دیکھیں پہلے تو روح القدس سے آپ کی مدد کیا اب یہ روح القدس کون تھے یہ جبرایل علیہ السلام جو فرشتوں کے مین ہیڈ مول اور اب وہ مدد کیا کرتے تھے تو مدد کی نسال کے طور پر اب یہ ظاہر ہے کہ ہمیں خود ہی سوچنا ہے اشتیاد کرنا لوجیکلی یہ سوچنا ہے کیونکہ ظاہرہ میں کوئی کنفرم کچھ ایویڈنس نہیں ہے ظاہرہ کہ یہ تو حضرت جبرایل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہی معاملہ تھا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر یہ صلاحیتیں دیں مثلا یہ گہوارے میں یعنی یہ بلکل بچے کے حیثیت میں وہ کلام کرتے تھے گفتگو کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی کہ یہ صلاحیتیں دیں ہو سکتا ہے ان کے جسم کے اندر کیمیکل جو ہیں وہ اس کی ضرورت ہو تاکہ ان کا جسم مزید ایکٹیو ہو اور وہ بلکل یہ اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ میں صحیح طرح سے گفتگو کروں تو یہ مجھے دے دیں آپ رب شرح لی صدری و یسر لی عمری کہ یا اللہ میری یہ گفتگو کی جو بات ہے تو یہ اس کو میری ٹھیک کر دیں میری زبان کو اللہ نے کر دیا تھا تیسے حضرت 30 صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی سکھایا گیا ہوگا اور روح القدس یہ انہوں نے مدد کی ہوگی اور پھر اللہ تعالی نے یہ کام کیا کہ قانون اور حکمت سکھائی اب یہ قانون کیا تھا تورات اور حکمت کیا ہے انجیل اب حکمت کیا ہوتی ہے کہ دین میں دیکھئے تین چیزیں ہوتی ہیں ایمان ایتھکس اور شریعت تو اس میں شریعت کو دیکھئے تو وہ یہ قانون ہے جو تورات ہے اور انجیل میں حضرت 30 صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچرز پڑھیں تو وہ سیم حکمت یعنی حکمت کیا ہے ایمان اور ایتھکس یہ ہے یا پڑھیں اس کی جو ایتھکلی جو غلطیاں بنیسر علی نے کی تھی وہ پوری حضرت 30 صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمائے آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر دیکھئے کہ یہ آیا اور پھر اللہ تعالی نے کچھ موجزے ان آیت کے ایک موجزہ تو یہ تھا کہ بلکل بچپن میں وہ گفتگو کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے اپنی والدہ کو کلیر کرنے کے لیے کہ لوگ معاذ اللہ ان پہ بہت ایک ایسی حرکت کرتے تھے آپ پہ کچھ پروپیگنڈا کرتے تھے تو حضرت 30 صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بتا دیتے تھے کہ میری والدہ میں اس طرح سے یہ اللہ تعالی نے معاملہ کیا اور میں پہ آدھائی سے ہوں تو جو لوگ معقول تھے تو وہ فوراں سمجھ لیتے تھے اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی کا اور حضرت 30 صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی عزت کرتے تھے اور پھر اللہ تعالی نے یہ موجزے اس طرح سے دکھائے کہ پرندے کوئی مٹی سے بناتے تھے اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے اجازت پہ وہ پھوکتے تھے اور اللہ تعالی اس کو پرندہ بنا دیتے تھے اسی طرح مادرزاد اندھے یعنی جو پیدائشی اندھے تھے ان کو بھی اللہ تعالی ٹھیک کر دیتے تھے کہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عمل کرتے تھے دعا کرتے تھے اللہ تعالی سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے اور کوڑی یہ اس زمانے میں بہت یہ عام بیماری تھی کہ ان کی اسپیشلی کہ اپنے جسم کے کچھ حصے میں کچھ ایسی بیماریاں آ جاتی تھیں سکنز پہ تو اس کو اس زمانے میں کوئی علاج نہیں تھا حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کرتے تھے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے اور جو یہاں تک کہ یہ بھی ایسے واقعات ہوئے کہ مردہ افراد کو آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا یہ کیوں تھا اس لیے کہ آخری رسول کی حیثیت سے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سرائی کے آخری رسول آئے تو تب اللہ تعالی نے یہ اس طرح سے یہ کنفرم بھی گیا کہ یہ اللہ تعالی کے مسیح عیسی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کے جو ارشادات جو آپ جن پر عمل نہیں کر رہے اس پر کرو تو مسیح حکم کا تو اس میں مثالیں وہ کر لیتے تھے اور واقعی بہت سے لوگ پر ایمان بھی لیانتے تھے اب کہیں گے کہ آخری کیسے ہوئے یہ بنی سرائیل پر آخری تھے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب آئی تو اب آخری رسول پھر تھے تو تب یہ تھا کہ بنی سرائیل کے وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے آپ کے پاس آتے اور ملتے تھے تو ان پہ پھر ایک فائنل وارننگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں آگی لیکن جن پہ نہیں آئی تو وہ پھر اللہ تعالی کا معاملہ ان پہ کہ وہ جو بھی کرے ہیں ان کا معاملہ لیکن جن بنی سرائیل پہ اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن مجید پہنچ گیا ہے تو ان تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیج بھی پہنچا اور حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیج تو پہلے انکیں اپنے اس سمانے میں ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کئی کئی شہروں میں جا گاؤں میں جا جا کے یہ بتاتے ہوتے تھے کہ جناب یہ غلطی ہے وہ وہ ہر جگہ لیکچر کرتے ہوتے تھے اور لوگ سنتے ہوتے تھے اس کے بعد پھر اس وقت پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر مزید ارشاد فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کوئسٹن کرے گا پھر ویس اوحیسو الالحوارینا ان آمنو بی وبرسولی اس وقت جب میں نے حواریوں جو ان کے ڈسپلز جو مشہور ہیں کو ایمان کیا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان یہ وہ اہل ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے اور پھر پور انہوں نے بھرپور طریقے سے آپ کی دعوت کو پھیلایا یہ آلت تھے ان کی تو یہ ڈسپلز یہ وہ ہواری جو صحابی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پہ یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے ہواری ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے خدمت کی تو اس طرح سے اور آپ کی دعوت کو کیسے پھیلایا تو یہ اس طرح سے آپ کو فرمایا تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی یہ کیا اس کے بعد پھر فرمایا یہ پھر یہ سب آخرت کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالی اس وقت جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک کھانا جو ہے جس کو لاسٹ سپر جسے کرسچنز کہتے ہیں یہ اتارے مثال اسلام نے کہا اللہ سے ڈرو بھی کیا تم سچے مومن ہو اب وہ ایمان تو لے آئے تھے اب بس انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اللہ سے ایسا کرنے آسمان سے کچھ کھانا آجابا ہے تو تب پھر انہوں نے جواب دیا جو صحابہ تھے انہوں نے سکونہ علیہہ منہ شاہد انہوں نے جواب دیا جی ہم نے تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کھانے سے کچھ کھائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل مطمئن ہو اور ہم یہ جان لیں کہ ہم نے آپ سے سچی بات کی تھی اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی ہوالیوں نے جو اس وقت کیا تھا تو ان کی نیت درست تھی پس اس لئے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی ہمارا دل مطمئن ہو اب یہ بالکل وہی واقعہ تھا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے مطمئن کرنے کے لئے جب ہم امام تو رکھتے ہیں تو آپ یا اللہ یہ بتا دیں بس میں تھوڑا سا یہ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ زندہ کیسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کر بھی دیا ہوں کہ یہ فرشتے ہیں ان کو تم خود زبا کرو اور ان کو پہلے تم اپنے کرو تک پہچان بھی سکھو پھر زبا کرو اور مختلف آڑوں میں پھینک دو اور پھر تم دعا کرنا تو یہ اڑکے پھر زندہ ہو گیا آجی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا اور ایسے ہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے تو ان کو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا اور یہ ابھی یہ جو لاس سپر ہے اس پہ کرسچنز بقاعدہ ایک طرح کی ایک عید جیسی ایک ٹائم کرتے ہیں چھٹی کرتے ہیں اور اس میں ایک یہ کھانا اس پہ دائرہ کھانا تو وہ خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ دے رہے ہوتے ہیں بس ایک یاد یاد دہانی کے لئے کہ جناب ایسا اللہ تعالیٰ نے محرے صرف معاملہ کیا تھا تو یہ اس لئے حد سے اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ ساری بات آخرت کے اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمائے گا تو تب یہ ہوگی تو تب اس پر عیسی بن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ اے مرے رب آپ ہم پر عسمان سے ایک کھانا نازل کر دے جو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لئے ایک یادگار بنیا ہے اور آپ ہی کی طرف سے ایک نشانی ہے اے رب ہم کو عطا فرمار و بہترین عطا فرمانوارا اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر ضرور نازل کر دوں گا مگر اس کے بعد جو تم میں سے منکر ہوں گے انہیں ایسی سخت سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی جائے تو یہ اب یہ کرسچنز پر ایک وارننگ آئی اور بتایا کہ ٹھیک ہے جی عیسی علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے میں کھانا دے دیں تو اور یہ آپ نے چونکہ یہ کہا کہ اگلوں پچھلوں سب کیلئے یادگار بھی بن جائے تو ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں دیکھیں پھر جس نے یہ غلط کام کیا تو پھر ان کو صدا بھی زیادہ ہوگی یہ یاد رکھو انہیں اللہ تعالیٰ کا رول یہ ہے کہ ہم لوگ اگر گناہ کریں تو چلو چھوٹی صدا ہو لیکن جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ جو نبی اور پھر صحابہ اگر ہم ہوتے کہ جن کا ہینڈ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے معاملہ چل رہا ہوتا ہے اگر خدا نہ خاص تھا اگر وہ کچھ ایسے غلطی ہو جائے تو ان کے صدا بھی زیادہ ہوتی تو یہ مناسب نہیں ہے لیکن جیسے خود قرآن پاک میں جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیم کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی ان سے کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہوئی تھی صرف اتنا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے وہ دعوت میں ان کی امید بالکل ختم ہو گئی اور وہ اٹھ کے نکل آئے تھے اس شہر سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ ہم کا کر لیا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی لیکن اس پہ ایک جو آئیڈیل جیسا ہونا چاہیئے تھا تو اس میں تھوڑا سب فرق آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ ابھی دیکھو رسول پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل ہی کر دیا یہ عام آدمی پہ بھی ازے ہونا ٹھیک ہے اتنی شدت نہیں ہے لیکن نبی پہ تو بہت زیادہ ہوتی رہی تو یہ آپ جو سورت 66 ہے اور پھر 81 ہے اس کو پڑھ لیں اور پھر نمبر 10 کو بھی پڑھ لیں تو اس سب میں آپ کو مثالیں سامنے آئیں اب یہ دیکھئے کہ یہ کرسچنز کے جو صحابہ اکرام جن کو حواری یا جس کو آپ ڈسپلز انگلیش میں کہتے ہیں جب ان پہ یہ لاسٹ سفر ان کو ملا کھانا ملا تو یہ آج تک یہ اس کی عید یادگار کے طور پر آج تک کرتے ہیں کرسچنز تو اس کا ریزلٹ کیا ہو کہ ان صحابیوں نے پھر ایک بہت شاندار یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے اب چلے گئے تو تب انہوں نے یہ دیکھی یہ پورا رومن ایمپائر تھی یہاں پہ لے جا لے جا کے انہوں نے دعوت پھلائی ہے انہوں نے دیکھیں کہ اصل تو فلسطین کے علیے میں تھے اور فلسطین سے وہ نکلے سفر کیا پورے ترکی میں ترکی سے پھر آگے گریس اور پھر اٹلی میں یہاں تک دعوت پھلائی اور یہ خود کرسٹینز نے اپنا یہ بتایا کہ ایسے ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام کو جب تک زندگی تھی تو تب تک وہ کیے اس کے بعد پھر تابعین نے کیا کچھ اور نہیں ہے دعوت ایسے پھلی یہ خیر ان لوگوں نے نہیں کیا لیکن میں اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ خاص طور پر انہوں نے دعوت ایجپٹ اور پھر سودان اور لیبیا ان سب نے ان کی دعوت انہوں نے ایسے پھلائی ٹھیک ہے نیک لوگوں نے ایسا کام کیا یہ ریزلٹ آیا اب آخرت میں اللہ تعالی یہ پوری جب ہسٹری کو بتائے گا اب یہ خود اس وقت حضرت تیسال اسلام سے کوئسٹین چل رہا ہے لیکن سارے کرسٹینز بیٹھے ہوئے ہوں گے آخرت میں تو تب حضرت تیسال اسلام سے یہ اللہ تعالی پوچھیں گے اب یہ دیکھئے بڑا سخت کوئسٹین تو اپنے کرسٹین بھائی جو ہیں وہ اس کو ذرا غور کرنے اپنے دل سے وَإِسْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسَ بْنَ مَرْيَمَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِزُونِ وَأُمِّيَّ الْإِلَاهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُوا مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُوا مَا فِي نَفْسِك اِنَّكَ أَنْتَ عُلَّامُ الْغُيُّفَ اب اللہ تعالیٰ کا قویسٹن ہوگا حضرت تیسہ الاسلام سے اور سب کرسٹن بیٹھے ہوئے ہوگئے اللہ کے گوائی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ اس دن کو یاد رکھیں یا بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ باتیں ہوں گی اس وقت اور یہ بھی کہ جب انہیں یاد دلا کر اللہ یہ پوری ہسٹری کو اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا آپ مجب و میری مہاں کو معبود بنا لیں یہ اللہ تعالیٰ قویسٹن کرے گا نظر تیسہ الاسلام سے بہت آجزی کے ساتھ عرض کریں گے سبحان اللہ اللہ پاک ہے یہ کس طرح رواہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے کیا میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علمیں ہوتی اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور آپ کے دل کی باتیں ہیں میں نہیں جانتا آپ کی چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی بڑی آجزی میں کہیں گے کہ اللہ یہ مجھے کوئی علم نہیں تھا تو جب تک میں تھا وہاں پہ مجھے اتنا پتا ہے آگے آپ بہتر جانتے ہیں مجھے علمیں نہیں ہیں کہ آگے کیا ہوا انہوں نے کیا کیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر یہ مزید عرض کریں گے مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِهِ اَنِعْبُدُوْ اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَا اَنْتَرْ رَقِيبًا عَلَيْهِ وَانْتَعَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا اور میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے میں ان پر گوا رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد آپ ان کی نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گوا رہے ہیں اِن تُعَذِّبْ هُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ حَمْتَلْ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں بڑی حکمت والے دیکھیں کتنی آجزی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری ڈیٹیل کرسچینٹی پہ بتا دیں گے کہ جی میں تو وہی عرض کرتا رہا ہوں آپ ہی ہمارے رب ہیں اور سارے بندوں کے رب ہیں میرے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں یہی پورا بتاتا رہا ہوں ان کو اور جب تک میں تھا ان لوگوں میں تو تب تک کہ میں ان کے درمیان تھا اس کے بعد جب میں آ گیا وہاں سے تو پھر آپ ہی جانتے ہیں تو یا اللہ وہ آپ کی مرضی ہے چاہیں تو آپ ان کو سزا دے دیں آپ ہی کے تو بند ہیں یہ دیکھیں کتنی محبت سے آپ فرمائیں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ بچا دیں ان کو تو یہ زبردست ہیں بڑی حکمت والے اتنی محبت سے وہ پھر بھی یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ڈیسین اپل ہے جو بھی فیصلہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فائنل جواب پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے لیے کے نیچے نہریں بیریں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی بڑی کامیں آگئے ہیں زمین اور آسمان در ان کے اندر تمام موجودات کی حکومت اللہ ہی کے لیے وہ ہر چیز پر قدرت رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا دے گا کہ ٹھیک ہے جی جن لوگ واقعی مخلص رہے اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر واقعی ایمان صحیح قائم رکھا ان کے لیے پھر کانفرم ہے کہ وہ جنت میں جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتا بھی دیا یہ گارنٹی بہت سے کوسچن ہوں گے آپ کے ذہن میں آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کرسچینٹیز کی جو ہسٹری میں نے خود انہی کے لوگوں کی پڑی تو یہ پہ پتا چلا تھا کہ ان کے صحابہ کرام کے زندگی میں پھر ایک اور صحاب ایمان لائے تھے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ آپ سے بڑی دشمنی کرتا رہے سنٹ پول ان کا نام ہے یہ خود کرسنز نے ان کی ہسٹری پر دیا تو انہوں نے اصل میں یہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور پھر اس سے اگلا کام یہ کیا کہ شریعت کو کہہ دیا کہ یہ صرف بنیسرائیر کے لئے ہے باد کے لئے نہیں یہاں تک کیا تھا تو اس طرح تورات کو اپنی طرف سے وہ منسوخ کر بیٹھے اور پھر بھی صحابہ کرام جو ہواری تھے ان کے پیروکار رہے اور پانچ چھ سو سال تک وہ رہے انہی کے نجاشی تھے اور کچھ اور بہت سے کرسنز تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی اور یہ قرآن پاک کا حصہ پڑا تو پھر انہیں سمجھ بھی آگئی وہ ایمان دلے تو وہ پورا جو ہواریوں کے جتنے پیروکار تھے وہ سارے کے سارے ایمان لائے چکے ہیں اور انہی پہ اسی صورت المائدہ میں بڑی تعریف کی گئی کہ ان کے ہاں آپ کو محبت نظر آئی گی اور وہ اللہ تعالیٰ پہ عبادت کرنے والے بندے تھے اور وہ پھر ظاہر ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پھر وہ مرج ہو گئے اب وہ اب کرسچنز میں بہت کم لوگ آپ کو ملے گی زیادہ تر وہ سنٹ پول کے پیروکاری ہوں چاہے وہ کتھلک ہوں چاہے پروٹیسٹنٹ ہوں اور ایک تیسرا فرقہ بھی ہے ان کا جو اسپیشلی ریشیا کی کرسچنز ہیں وہ ایک تیسرا فرقہ ان کا اور یہ ایک ہزار سال پہلے ہی یہ الگ ہو گیا تھا اور پروٹیسٹڈ جو آپ سے پانچ سو سال پہلے الگ ہوئے تھے تو اس طرح سے یہ تین بڑے فرقہ ہیں ان کی تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ کے جو بھی جاننے والے کرسچنز ہوں تو میں یہی آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو جو بھی آپ کے دوست ہیں تو اس میں پرانے مجید میں یہ کرسچینیٹی کے جو ارشا جا آپ نے پڑھ لیے سورہ علی عمران میں اور اب سورت المائدہ میں یہ ان تک پہنچا دیں اور پھر سورہ مریم بھی ان کو پہنچا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور سے یہ آگر پھر ڈسین انہوں نے کرنا ہے وہ جانے ان کا کام ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دیں جدہ کلہ خیر محسن الجدہ آپ نے کوئسچنز آن بلہ مطلب اس میں کوئی تکلف نہ کیجئے گا اسے کر لیں اب انشاءاللہ جو اگلے لیکشہ رہوں گے اس میں پلاننگ میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ یہ جو مدنی صورتیں مدینہ منورہ جو نازل ہوئیں ان کو پہلے پڑھ لیں اس لیے کہ اس کا آج کل کے زمانے سے تعلق ہے انشاءاللہ ہم سورت النور سورت الاحضاب سورت الفتح اور یہ چلتے چلتے سورت الجمعہ تک ہم یہ پڑھ لیں گے تو یہ مدینہ منورہ کی صورتیں ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے پڑھتے ہوئے پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ مقم کرمہ کی جو صورتیں ہیں ان کو ہم خاص سیلیکٹڈ ایسی صورتیں جن کا آج کل کے زمانے میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہے اس کو انشاءاللہ اس کے بعد پڑھ لیں گے پلاننگ اس طرح سے تو آپ کا جو مشورہ ہو تو بلا تکلفہ ایمیل ضرور کریں گا ضرور مشورہ انہائت کریں کہ دین میں تو ہمیں یہ حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم روم شورہ وینو ہمیں چاہیے کہ مل جل کے ایک ڈیسیجن آبیس درہ لیا جدا کلو خیر وحسن جزا مل جلدہ